مولانا پتہ نہیں میرے بچے کو کیا ہے دن رات اس نے سکون تباہ کیا ہوا ہے کبھی ادھر دورتا ہے کبھی ادھر دورتا ہے گھر والوں کا سکون فلیٹ میں رہتے ہیں نیچے جو ہیں ان کا سکون تباہ کیا ہوا ہے تو بندے خدا غضب نکالنے کے طریقے ہوتے ہیں کسی بچے میں غضب زیادہ ہے کسی میں کم ہے اب اقل اس کو ہینڈل کرے گا کیوں معصومنے کا تیر اندازی کرو سویمنگ کرو گھوڑے سواری کرو وہ ورزشیں وہ اسپورٹس معصوم نے بتائی جس سے انسان کا غضب کیا ہو جائے خالی ہو جائے جب یہ بچہ اپنا غضب نہیں نکالے گا جب یہ وہ اسپورٹ نہیں کرے یہ کس کی اسٹیٹ کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں ہر سوسائیٹی کے سامنے پارک ہونا چاہیے ہر سوسائیٹی میں سننگ پول ہونا چاہیے صحیح قسم کی ورزشیں مردوں اور عورتوں کے لیے ہونی چاہیے جس طرح ویسٹرن ورلڈ میں جس طرح سلجے ہوئے ملکوں میں یہ سہولتیں ہوتی ہیں اب پاکستانی بچہ غصہ کھاں نکالے پارک وہ جاتا نہیں سہولت نہیں ہے جان کا خطرہ کوئی بچے کو باہر بھیجتا نہیں اب وہ سارا غصہ کھاں نکالے گا گھر میں نکالے گا باپ جوب سے تھکا ہوایا بچے کو غصہ نہیں نکالنے دے رہا اوپر سے اپنا غصہ بچے پر اتار رہا ہے تو یہ کیسی نسل تربیت پائے گی یہ نسل واقعا کیشی بنے گی جو نسل غصے سے بھری ہوئی ہے جس کی فکر غصے سے بھری ہوئی ہے تب ہی معصومین نے اگر آپ نے اپنے بچوں کو تربیت دینی ہے تو یہی معصومین کے فرامین کہ اپنے بچوں کو صحیح تربیت دو جب تک ان کو ہینڈل کرنا نہیں آئے گا واقعا تب ہی جوان میں غصہ ہوتا ہے اس نے غصہ کہاں نکالنا ہے تو اپنی زندگی کے کچھ آورز اسپورٹ کے لئے بندہ مخصوص کر دے چاہاں کہ اس کی بوڈی کے اندر جو غصے کے سیل ہیں اس کی بوڈی سے کیا ہو جائیں باہر نکل جائیں سلوات پڑے محمد و آل محمد